آج دب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دب برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے عمد شاہ چونکہ دیش کے گرہ منتری ہیں ان کے بیٹے جائے شاہ سے جڑا ہوا جائے شاہ کو لے کر کے کئی بار سوال اٹھے خاص طور سے جب انہیں بی سی سی آئی کا سچیو بنایا گیا عونری سچیو ان کو بنایا گیا تھا بی سی سی آئی کا بی سی سی آئی کا سچیو بننا کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے اس کے لیے بڑی جدو جہد ہوتی ہے لیکن چونکہ دیش کے گرہ منتری تھے ان کے پتا شریع عمد شاہ اس لیے بی سی سی آئی کا عونری سچیو بننا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اب ایک اور نیا معاملہ دیکھنے کو ملا جب عمد شاہ کے بیٹے جائے شاہ کو ایک اور بڑا پد مل گیا ہے عمد شاہ کے بیٹے جائے شاہ ایشین کرکٹ ایسوسییشن کے ادھیاکش بن گئے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ بی سی سی آئی نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی اور جائے شاہ کو مبارک بات بھی دی جو اس پورے معاملے میں سب سے اہم بات رہی وہ تھی کہ ان کو یونینی مسلی الیکٹ کیا گیا یعنی کہ اس کا جو چناؤ ہوا ان کو سب لوگوں نے ایک ساتھ مل کر کے چن لیا کسی نے بھی جائے شاہ کا ورود نہیں کیا اور باقاعدہ ان کو پریسیڈنٹ الیکٹ کر دیا گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنی آسانی سے کوئی ایشین کرکٹ ایسوسییشن کا ادھیاکش بن سکتا ہے یا پھر اس کو راجنیتک طور پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں چکہ کسی کا یونینی مسلی بننا مطلب کوئی اور کینڈیڈیٹ سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا جائے شاہ کے اور وہ اکیلے رہے اور ان کو سب ہی نے مل کر کے چن لیا کسی ایک ویکتی نے بھی ایک بھی سوال نہیں اٹھایا کہ ان کو ادھیاکش کیوں بنایا جا رہا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا راجنیتک پریوار سے ہونا ضروری ہوتا ہے اور کیا کرکٹ کو ابھی راجنیتی کرن ہونے لگا ہے چونکہ اگر کرکٹ کے نظریے سے آپ دیکھیں تو جائے شاہ نہ تو کبھی کوئی کرکٹ کھیلے ہیں نہ کسی ٹیم میں رہے ہیں ایون کہیں کوچ بھی نہیں رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اتنا بڑا پد دینا کیا اس کے پیچھے صرف دیش کے گرہ منتری امیت شاہ کا ہونا مانا جا سکتا ہے چونکہ ان کے پتا جی دیش کے گرہ منتری ہیں اس لیے ان کو اتنا بڑا پد مل گیا ہے یا پھر کوئی قابلیت ایسی جائشاہ میں ہے جو کسی اور میں نہیں تھی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ